السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ہی ایک اہم بیان مولانا احمد لارد صاحب کی کرگزاری میں کینسر کا وظیفہ بہت ہی اہم بیان جو کوئی بیمار ہو اس بیماری سے تو یہ وظیفہ چالو کر دے اللہ پاک شفا دے گا باقی بیان کی کرگزاری سنے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ سجیدنا محمد بے عدد کل دائن و دوائن و بارک و سلک یہ دروش شریف سات مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ سور اخلاص اور اخیر میں پھر سات مرتبہ اللہم صلی علیہ سجیدنا محمد بے عدد کل دائن و دوائن و بارک و سلک مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے دوسرے پڑھیں وہ بھی پانی پر دھم کریں اور جسم پر دھم کریں اس کا کوئی وقت نہیں جب جو جتنا سمجھے اللہ نے بڑی تاثیر رکھے امریکہ میں کینسر کے میرا مریضوں کو بتایا اللہ نے فضل فرما دیا اور کئی لوگوں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ مل لو جس کو مل نہ ہو اور میں جا رہا تھا وینس ویلا میرے بھتیجے کا فون آئے کہ اس کو یوں کہہ رہے ہیں ہم سب جائے رہے ہیں میں نے کہا اس کے پاس کوئا نہیں کہ اسی ماں میں نے کہا میں بولتا ہوں جکاٹ کر لے جائے کے پڑھ وہ ڈاکٹر جو تھا یہودی تھا میں نے کہا یہ کیا ہوا کہہ لگا ہماری سوچ سے اوپر کی کوئی چیز ذہن کو نہیں معلوم کیا ہوا جائیے السلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بزرگ مولانا احمد لارد صاحب کی بہت ہی اچھی اور دلچسکار گزاری سب دوستوں سے اعتماد ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو کوئی بیمار ہو تو ان کو یہ وظیفہ بتائے جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ سب دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ ماشاءاللہ